سبسکرائب کریں ٹیکنیکل حسنین صدو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹکنولوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے مزے کی بات دوستو یہ ہے کہ اس کے لیے کسی قسم کی کوڈنگ ریکوائر نہیں ہے جی ہاں پرینڈ آپ کو کسی بھی قسم کی کوڈنگ نہیں کرنی پرے گی بلکہ آپ کو کچھ میترز ہیں بہت ایزی کچھ میترز ہیں ان کو فولو کرنا ہوگا جو ویڈیو میں ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے اس لیے آپ کو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا اور کوئی میترز آپ گور سے نہ دیکھ سکے تو می بھی آپ پروپر گیم نہ بنا سکیں اور اگر آپ نے ان میترز اس کو اچھے طریقے سے فولو کیا تو آپ نہ صرف یہ کار ریسنگ گیم بلکہ بہت سی 3D جو گیمز ہیں ان کو پنا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ویڈیو کے انڈ پہ آپ کے لیے ایک ٹویسٹ ہے یعنی کہ کار ریسنگ گیم میں ہم کچھ پب جی ٹائپ بھی ایڈ کریں گے تو وہ ایک سپرائز ہے جو آپ کو ویڈیو کے انڈ پہ پتا چلے گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا دوستو میرا نام ہے حسنین آپ دیکھ رہ تو دوستو سب سے پہلے آپ کو جانا ہے اپنے پلے سٹور پر یہاں سے آپ نے ایک ایپ ڈاؤنیوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے سٹرکٹ 3D تو اس ایپ کو ہم سرچ کر لیتے ہیں سٹرکٹ 3D تو یہ گیم سرچ ہو رہی ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری بزید اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو فرینڈ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹرکٹ 3D کیم کریٹر کا جو انٹرپیس ہے وہ ہمارے سامنے کچھ آ گیا ہے تو یہ والی ایپ ہے جس کو آپ نے انسٹول کرنا ہے یہ میں آپ کو کمپلیٹ دکھا دیتا ہوں تو فرینڈ یہ ایپ ہے جس کو آپ نے انسٹول کرنا ہے ہم نے اس کو انسٹول کر لیا ہے تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو اوپن جہاں فرینڈ جب آپ اس کو اوپن کر لیں گے اور لوگن کرنے کے بعد اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرپیش ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس تین اوپشن بٹن موجود ہے جن میں گیم بیلڈ اور پروفائل ہے اور اوپر ہمارے پاس ہے اوپشن بٹن موجود ہے پروفائل میں ہماری جو پروفائل ہے وہ شہر ہی ہوگی اور بیلڈ کے اوپشن بٹن پر اگر ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو گیمز بگیرہ کریں گے جیسے کہ ہمارے سامنے ایک گرین کلر میں اوپشن بٹن ہے کریٹ نیو گیم اور ٹیمپلیٹس کی اوپشن بٹن کی بات کریں تو فرینڈ ٹیمپلیٹ کے اوپشن بٹن میں آپ کو ٹیمپلیٹ کے اوپشن بٹن میں فرینڈ آپ کو ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس جو مل جائیں گے یعنی کچھ بیگراؤنڈ اور ایلیمنٹس اگر ایڈ ہوں گے تو اب ہم جاتے ہیں ڈرافٹ کی طرف تو فرینڈ ڈرافٹ میں آپ کو اگر آپ کوئی گیم بنا رہی ہیں تو ابھی گیم آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو اگر آپ اس کو بیک کر دیتے ہیں تو وہ جتنی بھی گیمز ہوں گی وہ آپ کے ڈرافٹ کے اوپشن بٹن میں سٹور ہوں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بھی ایک گیم جو ہے وہ ڈرافٹ میں اگر ہم کریٹ نیو گیم پر کلک کر کر دیں گے تو کچھ لوٹنگ کے بعد یہ لوٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے کچھ فرینڈ ایسا انٹرفیش ہوگا اور فرینڈ یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے اگر آپ نے اس چیز کو نہ سمجھا تو پھر آپ کے لیے گیم بنانا مشکل ہو جائے گا جیسے اوپر ہمارے پاس تین اوپشن بٹن مجود ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے بھی ہمارے پاس ایک پلس کا ایکن مجود ہے اور کچھ ایلیمنٹس وغیرہ ای� سب کے بارے میں بات کریں گے یہ کیا اور کیسے آپ نے گیم بنانی ہے تو سب سے پہلے کلک کرتے ہیں ہم اپنی تری جو لائنز کا اوپشن بٹن ہے اس پہ تو ہمارے پاس دو اوپشن آجے گی ایک میں آپ دیکھ سکتے ہیں مانٹین وغیرہ اور ایک میں بیک گراؤنڈ کا سٹائل ہے تو یہاں سے آپ سٹائل چینج کر سکتے ہیں یعنی جس قسم کا آپ انہوریمنٹ بیک گراؤنڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں فرینڈز آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم ٹرائی کرتے ہیں ڈی دیمو دکھا رہا ہوں پھر ہم اپنی کار ریسنگ گیم کی طرف موف کریں گے دیمو میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو ایک کمپلیٹ گائیڈ لائن مل جائے کہ کیسے جو گیم ہے وہ کریٹ کرنی ہے پھر ہم اپنی کار 3D کار ریسنگ گیم کریٹ کرتے ہیں تو فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں جو مانٹین کے اوپشن بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ڈیفرنٹ جو مانٹین کی شیپس ہیں ان کو بنا سکتے ہیں تو یہ اوپجیکٹ ہمارے پاس ہے یعنی کہ ایک پلیئر کا اوپجیکٹ ہے تو اس کو ہم پلیس کرتے ہیں سلاوے کے اندر یہ آپ کو ڈیمو میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کمپلیٹ جو اس ایپ کی آپ کو سمجھ آجے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ اوپجیکٹ ہے جس کو میں نے پلیس کر دی ہے تو فرینڈ اس کی ہم تھوڑی سی جو لینٹ ہے وہ بڑھا لیتے ہیں یعنی کہ یہ اوپجیکٹ جو ہے تھوڑا سا ہمارے لیے بڑھا ہو جائے تو اس کی لینٹ بڑھا لیتے ہیں تو اب گیم کو ہم ہم پلی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ ہمیں ملتے ہیں کیونکہ یہ لاوے کے اوپر پلیس ہے تو ہوپولی یہ جو ہے یہ ڈیڈ ہو جائے گا یعنی جو ہمارا پلیئر ہم نے ایڈ کیا ہے جی ہم فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیڈ ہو گیا ہے تو اب ہم جو بیگراؤنڈ ہے اس کو چینج کرتے ہیں تو یہ میں نے اس لیے ڈیمو دکھایا تھا کہ آپ کو یہ جو بیگراؤنڈ ہے اس کی ایمیت کا پتہ لگ جی جیسے کہ اب ہم نے بارش والا اور یہ گھانس والا بیگراؤنڈ جو ہے وہ اس کو سیلیکٹ کر لیا ہے تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پلیئر ہے وہ فریلی موو کر رہا ہے تو اس کو اب ہم پلیس کر کے تو اب ہم پلیئر کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پلیئر ہے وہ فریلی موو کر رہا ہے اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہم نے اوبجیکٹس ایڈ کی ہیں ان کے اوپر بھی یہ فریلی موو کر رہا ہے تو اب جو امپورٹنٹ چیز ہے فرینڈ اس کی طرح مو کرتے ہیں وہ یہ پل اس کا ایکن اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ڈیفرنٹ جو ایلیمنٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں اپرینڈ ایدر سے آپ نے اپنی گیم کی کوڈنگ جو ایلیمنٹس ہے وہ سیلیکٹ کرنے ہیں جیسے ہماری 3D کار ریسنگ کی ہیں تو ہم روڈ وغیرہ ایسے ایلیمنٹ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے پرینڈ ویڈیو کافی لمبی نہ ہو جیسے ہم نے کچھ ایلیمنٹس سیلیکٹ کر لی ہیں جیسے روڈ وغیرہ تو اب ہم ان کو پلیس کرتے ہیں اب یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو لیند وغیرہ وہ بڑھا سکتے ہیں اس کو موف کر سکتے ہیں اور اس کو جو آپ ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ اس کو پلیس کر سکتے ہیں تو اب آپ کو میں بتاؤں گا مکمل ڈیزائننگ کے آپ نے گیم جو ہے وہ کیسے ڈیزائن کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم سٹریٹ لائن میں جو روڈز ان کو پلیس کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک کرو روڈ ہم پکڑتے ہیں تو یہاں سے اب ہم تھوڑی سی کرو دیں گے روڈ میں اور ڈیفرنٹ شیپس جو ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی جو ہے وہ روڈ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ اپنی گیم اگر کریٹ جب کریں گے تو میں تھرز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے فرنڈ کیونکہ آگے کچھ مزید چیزیں آنی ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو دوستوں آپ جو ہے ایک اچھی گیم نہیں بنا پائیں گے تو کمپلیٹ پروسیس دیکھے گا تو یہاں سے اب ہم روڈز جو ہیں ان کو سیلیکٹ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ روڈ جو ہیں وہ ہم پلیس کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہماری جو ایک اچھی روڈ بنجھے تاکہ جب ہم سوری جب ہم اس کو روڈ کو اپنے کمپلیٹ کر لیں تو ہماری جو گاڑیا وہ اس کے اوپر پر اوپر موف کر سکے جس طرح کا ٹریک آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اب ہم ڈیفرنٹ شیپ کا ٹریک جو ہے اس وقت بنا رہے ہیں تو ڈیفرنٹ روڈ بغیرہ ہم ایڈ کرتے ہیں تو ادھر اب ہم ایک جمپر ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو جمپ کر سکے تو جمپر ایڈ کرتے ہیں جمپر پلیس کرنے کے بعد اب ہم جو ہم نے یہ ایلیمنٹ سیلیکٹ کیے ہیں جو پلس کے ایکن کو کلک کرنے کے بعد میں نے آپ کو میتھڈ بتایا ہے تو وہ ایلیمنٹ کلک کر لینے ہے تو دوستوں ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے کیونکہ ویڈیو میں آگے جا کے میں آپ کو ایک مزے کی ایک انٹرسٹنگ چیز بھی بتاؤں گا جس میں ہم کچھ پب جی ٹائپ اس گیم میں ایڈ کریں گے جیہاں اس فرینڈ کار ریسنگ گیم میں ہم توڑا پب جی ٹائپ بھی کچھ ایڈ کریں گے تو وہ ویڈیو آگے چلتے چلتے میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی میتھڈ جو ہے وہ آپ کے لیے سپرائز رکھا ہوا ہے تو اس میتھڈ کے بارے میں بھی بات کریں گے تو اب جلدی جلدی ہم اپنے روڈز کو جو ہے فرینڈ یہاں پہ پلیس کر دیتے ہیں اپنی ہم نے یہاں پہ ایک جمپر لگا دیا اور پھر جمپر سے ڈاؤن کی سڑک بھی ہم نے جو ہے وہ لگا دیا ہے تو یہاں پہ میں ایک اچھا سا جو ہے ٹریک بنا رہا ہوں جس پہ ہماری جو کار ہے وہ فریلی موو کر سکے اور اس کے بعد ڈیفرنٹ جو ہے آپ کو میتھڈ بتاؤں گا میں جس کے ذریعے آپ اپنی ایک پروپر گیم بنا لیں گے تو فیلالہ بھی ہم روڈ ایڈز کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم جو ہے یو ٹرن کو ایڈ کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ روڈز بناتے ہیں اس کے بعد فردر ہم ایلیمنٹس اس میں ایڈ کریں گے تاکہ ہماری جو گیم کی خوبصورتی جو ہماری گیم کا ڈیزائن ہے وہ مزید پیارا لگے تو فیلالہ بھی ہم روڈ کو جلدی جلدی ایڈز کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کے انڈ پہ آپ کے لیے ایک ٹویسٹ بھی ہے تو وہ ٹویسٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو فرنڈ یہ روڈ تو آپ ایزیلی پلیس کر سکیں گے آپ نے جسٹ ڈبل کلک کرنا ہے اور ڈبل کلک کرنے کے بعد جیسا روڈ آپ اپنی مرضی کا بنانا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ پلیس کر سکتے ہیں ہم فیلال سمپلی ایک روڈ بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو جلدی سے جلد یہ چیزیں سکھا سکیں تو فرنڈ یہاں پہ ہم ایک فنش بورڈ ایڈ کر دیتے ہیں اور سٹارٹنگ پہ ہم ایک سٹارٹنگ کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ فائنڈ کر کے یہ ہمارے پاس مل گیا ہے اس کو پلیس کر دیتے ہیں تو اب ہمارے سٹارٹنگ اور اینڈنگ ہو گیا ادھر اب ہم تھوڑی سی جو ایڈ ڈیسائننگ کر لیتے ہیں تو مختلف elements وغیرہ ہم ادھر ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری گیم کی جو خوبصورتی ہے وہ بڑھ جے ہماری گیم کی جو animation ہے وہ بہت اچھی لگے تو یہ animation بھی آپ جو ہے وہ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں یعنی جتنا خوبصورت آپ چاہیں وہ اپنی گیم کو بنا سکتے ہیں ہم نے demo کے طور پر آپ کے لیے یہ کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں تو اب ہم اپنی vehicle place کرتے ہیں اور further جو ہیں elements جو ہیں اس گیم میں ایڈ کرتے ہیں جی ہاں برینڈ تو ویڈیو شوہ کافی لمبی نہ ہو جائے اس لئے ہم نے جلدی جلدی جو ہیں وہ elements اپنے ایڈ کر لی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم سب نے یہ تمام element ہم نے پلس کے icon پر کلک کر کے select کی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو game ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اب اس کو play کرتے ہیں تو جی ہاں فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو game ہے وہ بلکل proper way میں کام کریا اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور خوبصورت game لگ رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا twist بھی ہے جو آپ کو ویڈیو کے end پر آپ کو میں بتاؤں گا تو کیونکہ ابھی یہ starting میں game بنیا تو یہ تھوڑا سا فرینڈ روک رہی ہے اگر آپ اس کو ایک دو دفعہ run کریں گے بلکل ٹھیک ہو جائے کہ اوہ یار کان نیچے گر گئی ہے تو اس کو ہم دوبارہ اپنے track پر لے جاتے ہیں تو فرینڈ دوبارہ سے اب ہم jump لگانے کی کوشش کرتے ہیں شکر ہے اس دفعہ ٹھیک لینڈ کر گئی ہے تو فرینڈ آپ کو ایک complete process بتا دیا ہے کہ کیسے آپ game بنا سکتے ہیں اور مکمل جو ہے آپ کی game یہاں پر complete ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس twist کے بارے میں جس twist کی میں ویڈیو کے شروع سے آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب اس twist کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوبارہ اس کو play کرتے ہیں game کو تو فرینڈ دوبارہ جب ہم اس کو play کریں گے تو اب ہم زرہ twist کے بارے میں بات کرتے ہیں start game سے پہلے ہم create پر جاتے ہیں تو create پر یہاں پہ ہم نے جو elements friends add کے تھے ان میں سے ایک element سے یہ تھا جو آپ نے دیکھا تھا کھڑا ہوا تھا ہم پہ fire بھی کر رہا تھا اب اس کو ہم as a avatar select کرتے ہیں تو فرینڈ آپ twist دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم اس avatar کی جو movement ہے اس کو control کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ اب ایک پبجیری کی طرح کی game بن گئی ہے دوستو اس چیز کو add کرنے کا مقصد ہی میرا simply یہ تھا آپ صرف car racing game نہیں بلکہ دوستو اس app کو استعمال کرتے ہوئے آپ different 3D games بنا سکتے ہیں یعنی different elements کو add کیجئے different background select کیجئے it's up to you تو دوستو جیسی آپ اگر interesting game بنائے تو ہمارے صرف ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو like اور share ضرور کیجئے گا GO شکریر بیکھر کتھäng شکریر بaming